اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یا حیو یا قیوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے زیادہ جلالی اسمی آزم ہے جس کو یا حیو یا قیوم کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنا سارا علم چھپا کر رکھا ہے یعنی اس کے اندر اتنے سارے راز دفن ہے کہ ایک عام بندہ اس کے بارے میں جان ہی نہیں سکتا اس کو اس کی تہہ تک پہنچنے کے لیے بہت ساری محنت اور بہت سارا وقت چاہیے لیکن لوگ اکثر کر کے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک ناموں سے نواز آئے جو ہمیں ہر پریشانی سے ہر بیماری سے ہر مصیبت سے بچا سکتے ہیں لیکن لوگ اس کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں لوگ چار دن کرتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہو نہیں رہا یہ اثر نہیں کر رہا ہے ہم کیا کرے لیکن میں آپ کو بتا دوں یا حیو یا قیوم کی برکت بہت زیادہ ہے اور یہی وہ اسم آزم ہے جو بڑے بڑے اللہ کے ولیوں نے پڑا تھا اس وقت میں جب ان کو یعنی کچھ کرش میں دکھانا ہوتا تھا یعنی کچھ دنیا میں کرش میں اور موجزات دکھانا ہوتا تھا کرامتیں دکھانا ہوتا تھا اس وقت میں یہی اسم آزم وہ پڑا کرتے تھے اور اسی اسم آزم کی برکت سے وہ بڑے بڑے کرشمات کیا کرتے تھے میں آپ کو بتا دوں یہ اسم عظم اتنا زیادہ مفید ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ہر پرابلم ہر پریشانی کو دور کر سکتے ہو حتیٰ کہ پریشانی چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو اس کے ذریعے سے ہر پریشانی ٹل جاتی ہے دور ہو جاتی ہے ساتھی ساتھ آپ اس کے ذریعے سے علم غیب اور علم روحانی یہ دونوں بھی سیکھ سکتے ہو یہ حاصل کر سکتے ہو اس کے ذریعے سے علم روحانی اگر آپ کو حاصل کرنا ہے اور ایسا علم جو دنیا میں مطلب کسی کے پاس نہ ہو وہ علم آپ کو حاصل کرنا ہے تو اس طریقے سے اس کو پڑھے کہ بھئی ایک سیکنڈ بھی اس کے بنا نہ رہے مطلب آپ کو اس کو پڑھتے چلے جانا ہے پڑھتے چلے جانا ہے یعنی کہ آپ کو اس کو چھونڈا نہیں ہے جب تک کہ آپ کو وہ چیز نہ مل جائے بلکہ اس کے بعد بھی آپ کو اس کو پڑھتے رہنا ہے صبح شام 24 گھنٹے جب بھی فری ہو جب بھی ٹائم مل رہا ہے اس وقت میں یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے رہے انشاءاللہ دعلا آپ کی پریشانی ٹلتے رہے گی دوسری چیز اس کے ذریعے سے بڑی بڑی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے بڑے سے بڑا کرز دور ہو جاتا ہے ہٹنے لگتا ہے بڑی سے بڑی مسئبت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے آپ ہر چیز کو حاصل کر سکتے ہو چاہے کوئی بھی چیز آپ کو پیناو بس اس کا ورد آپ کو صحیح طریقے سے کرنا ہے اور اس کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا ہے پھر دیکھو کس طریقے سے آپ کے گھر میں بھی کھیر و برکت ہوتی ہے آپ بھی کس طریقے سے ہر چیز کو حاصل کر سکتے ہو اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں جو اگر آپ کر لیتے ہو تو آپ کے گھر سے کبھی بھی برکت کبھی بھی پیسہ ختم نہیں ہوگا چوبی سو گھنٹے پیسہ رہے گا اور ہر پریشانی دور بھاگے گی آپ کے گھر سے ایک مرتبہ اس کو ضرور کرنا سب سے پہلے تو کرنا یہ ہے کہ آپ کو سوہ کلو چاول لینے اور اس میں آپ کو جو بھی پیسہ ڈالنے ہو ایک کابن روپے یا پھر گیارہ روپے وہ ڈال سکتے ہو وہ ڈالنے کے بعد میں آپ کو تین سو تیرہ مرتبہ یا ہیو یا قیوم پڑھنا ہے اول آخر تین تین مرتبہ دور پاک کے ساتھ پڑھ لیں پڑھنے کے بعد اس کے اوپر دم کریں اور وہ چپچاب اٹھا کر کے خاموشی سے کسی غریب کسی یتیم کسی مسکین کو جا کر دے دے صدقے کی نیت سے بس یہ رہے گا یہ رہے گا بس یہ رہے گا یا ہیو یا قیوم کی زکاة یا ہیو یا قیوم کا صدقہ یہ آپ اس کو دو گے اس کے پیٹ میں وہ جائے گا انشاءاللہ دعالہ اسی دن آپ کے گھر میں برکت آنا شروع ہو جائے گی یہ آزما کر کے دیکھ لیں آپ کو اگر یقین نہیں ہے تو یہ ایک بار کر کے دیکھیں یا آزما کر کے دیکھ لیں استعمال کر کے دیکھ لیں اور اسی دن اگر کسی کو ایک روپہ دو گے آپ کو دس روپے ملے گا اگر اسی دن دس روپے کسی کو دے گو آپ دو گے آپ کو ہزار روپے ملیں گے یہ پکا آزمایا گیا عمل ہے اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ بہت زیادہ جلد اثر بھی کرتا ہے اور یہ ذت کا آپ صرف پیسو کے لیے نہیں بلکہ ہر کام کے لیے دے سکتے ہو چاہے آپ کے اوپر کرز ہو یا پھر بیماری ہو چاہے لا علاج بیماری ہو یا پھر کوئی بھی پریشانی میں پھس چکے ہو کوٹ کچیری کا مسئلہ آ چکا ہو کسی بھی چیز کے لیے آپ یہ اگر کر لوگے آپ کو پھر مطلب آپ کی وہ پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہی ہو جائے گی اس کے ذریعے سے روحانی طاقتوں کو بھی پائے جا سکتا ہے روحانی قوتیں بڑھائی جا سکتی ہے بندہ اپنی تیسری آگ تک کے کھول سکتا ہے اس کے ذریعے سے اگر اس کا صحیح استعمال آ گیا تو ڈیلی گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے رات کے وقت میں عشاء کی نماز کے بعد اور اس حصے میں جب تنہائی ہو خاموشی ہو اکیلہ پن ہو اس وقت میں کرنا ہے انشاءاللہ روحانیت بھی آپ کے اوپر کھول جائے گی نظرے بھی باتی نہیں جو نظرے جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی جس کو تیسری آگ کہتے ہیں وہ بھی آپ کے اوپر کھول جائے گی اس کے ذریعے سے بہت سارے علم بھی آپ حاصل کر سکتے ہو روحانی دنیا میں جا سکتے ہو روحانی دنیا کو دیکھ سکتے ہو آگ کی مخلوقات کو بلا سکتے ہو اور اس کے موقع بھی موجود ہے جو آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آپ کی مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں